کن حالتوں میں کن صورتوں میں یعنی کن وجہوں سے تیمم کرنا جائز ہے وضوح نہ کر کے ہم تیمم کر سکتے ہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے مسئلہ بالکل واضح کر دوں گا بالکل صاف کر دوں گا انشاءاللہ ہر طرح کا آپ کے جو اسکالات ہیں وہ سب دور انشاءاللہ ہو جائیں گے سب سے پہلی وجہ پانی کا انہیں ملنا اس سے پہلے میں آپ کو حوالے بتا دیتا ہوں کہاں سے میں مسئلہ بتا رہا ہوں فتاوہ شامی میں ہے جل نمبر ایک صفہ نمبر 395 پہ البحر الرائق میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 141 پہ ان میں یہ مسائل مل جائیں گے تو سب سے پہلی وجہ ہے پانی کا نے ملنا اگر پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں پانی کا نے ملنے میں ذرا تفصیل ہے انشاءاللہ ابھی کچھ باتیں سامنے آئیں گی اس سے پہلے یہ سمجھیں اگر پانی اتنے دور میں ہے کہ آپ جا کر لان سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک دو دیڑ کلومیٹر کے اندر اندر پانی مل جائے گا آپ جانتے ہیں تو آپ کے لئے تیمم کرنا جائز نہیں آپ جا کر پانی لائیں گے اور وضوع کر کے نماز پڑھیں گے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ہاں امید نہیں ہے لگتا ہے کہ ایسی جگہ ہے محسوس ہو رہا ہے کہ پانی آس پاس میں بھی نہیں ملے گا تو اب آپ تیمم کر سکتے ہیں یعنی تیمم کرنے کے جائز ہونے کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک ہے پانی کا نہیں ملنا نمبر دو پانی پر قادر نہیں ہونا اب ذرا اس میں بہت تفصیل ہے ذرا میں کچھ بات نہیں ہاں بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلی بات پانی پر قادر نہیں ہونا پانی کے استعمال پر ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ پانی تو آپ کے پاس موجود ہے آپ پانی رکھے ہوئے ہیں لیکن اتنا پانی ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں گے تو پھر پینے ہی پائیں گے جب پیاس لگے گی تو پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے پانی آپ کو پینے کے لئے نہیں ملے گا آپ پریشان ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے تیمم کریں گے وضو نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ وہ پانی آپ کے پاس تو ہے لیکن ابھی جو ہے آپ اس پانی کے استعمال کے لئے آپ کے لئے ضروری نہیں ہے وضو کرنا کیوں کہ اس کو پییں گے تو مر جائیں گے پھر بعد میں اگر وضو کر لیں گے تو پینے کے پانی نہیں ہے آپ کے پاس ذرا سمجھئے گا اس کو دوسری بات مریض ہونا مرض ہونا بیمار ہونا بیماری میں آج کل چھوٹی چھوٹی بیماری ہو جاتی ہے اب کہتے ہیں میں وضو نہیں کروں گا تیموم کر کے نماز پڑھ لوں گا جاہز ہی نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی چھوٹی چھوٹی بیماری کی وجہ سے تیموم کرنا جاہز نہیں ہے لیکن ہاں ایسی بیماری ہو جو بہت سخت ہو بلکل ماہر ڈاکٹر منع کر دیا ہو جیسے بخار ہو گئی بخار کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کے لئے منع کر دیتے ہیں ڈاکٹر یا پھر خود تجربہ ہے اس کو اگر میں پانی استعمال کروں گا میری بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری بڑھے گی تو یا نہیں بھی بڑھے گی لیکن پھر جو تندرست ہونے میں مجھے وقت لگ جائے گا تو ایسی صورت میں اب اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے چھوٹی چھوٹی وجہ سے چھوٹی کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹی چھوٹے مرض کی وجہ سے وہ جو ہے تھوڑی بہت مریض مطلب مرض ہے تھوڑی بہت بیماری ہے اس کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں یہ جائز نہیں مرض اگر بہت سخت ہے اور واقعتاً پانی کے استعمال کرنے سے اس بیماری کے بڑھ جانے کے خطرہ ہو یا دیر سے صحیح ہونے کے خطرہ ہو یا جان جانے کے خطرہ ہو تو آپ ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے یا پانی ہے لیکن آپ اس کے نکالنے پر قادر نہیں مثال کے طور پر کواں ہے کواں میں پانی ہے دیکھ رہے ہیں اور کیسے باہر آئے گا آپ خود جا کر اندر اتر کے پانی لانے کی طاقت نہیں اترنے میں کوئی راستہ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پانی آپ لے آئے ہیں باہر کو پانی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہو رہے ہیں آپ تو اب جو ہے آپ اس پانی کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو آپ جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی پانی کسی دشمن کے پاس ہے اگر وہاں پانی لانے جائیں گے تو وہ آپ کو مار دے گا یا پانی ایسی جگہ ہے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ ساپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور زہریلی جانور بیٹھے ہوئے ہیں جائیں گے تو وہاں ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے یہ کچھ مسائل ہیں یہ کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جن وجہوں سے تیمم کرنا جائز ہے اس کو ذرا غور فکر سے سمجھیں نئے سمجھ پائیں نمبر کھلے عام دیا ہوں تاکہ علماء سے رابطہ کریں پوچھیں مسئلہ نئے سمجھ پائیں اور کمیٹس میں پوچھیں یا وارس اپ میں پوچھیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں